ہیلو بھائی لوگ کیسے ہوں آپ لوگ تو بھائی لوگ آج ایک اور گیم پلے لے کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے جس کا نام ہے بھائی لوگ شیڈو گن تو بھائی لوگ آج اس کا ایک اور گیم پلے کھیلیں گے اور بھائی کافی زیادہ شاندار ہونے والا ہے اور بھائی ایک بات بھوڑ رہا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لو اور ہاں ویڈیو کو شیئر اور لائک جرور کر دینا اور بھائی جی کہنا ابھی بھائی لوگ جی ایلین سالے ہم سے بنگا لینے کیلئے آئیں گے لیکن بھائی جو ہمارے پرس گن ہے جی پچھلے والے میچوں میں بھی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور اس کی ڈیمز نا کافی زیادہ ہے بھائی کافی زیادہ ہے تو اسی گن کے ساتھ بھائی لوگ ان کی دلائی کر دیں گے ہم کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے سب کو ٹھوک ڈالیں گے کیونکہ بھائی لوگ ہمارا کام ہی ان کو ٹھوکنے کا ہے تو اسی لئے بھائی لوگ آپ لوگ کو بول رہا ہوں کہ بھائی گیمپلے بہت ہی جادہ شاندار ہونے والا ہے کیونکہ بھائی دیکھو بھائی ان کے بڑے کھلاری کو بلکل پاس جا کر ٹھوکا سالے کو ہم نے تو بھائی اس بات سے پتہ تو آپ لوگ کو لاغی چکا ہوگا کہ ہم ایلین سے نہیں ڈرتے اور ان کی پونگی بھی جانے میں لگے رہتے ہیں لیکن بھائی لوگ ایلین سالے اور بھی آ رہے ہیں تو ابھی جہاں سے کچھ کام کرنا ہے تھوڑا بہتا اس کو کھرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی ابھی اس کوڑ کو توڑنا ہوگا بھائی تو بھائی اس کو توڑتے ہیں تو ارے بھینچ جی کیا ارے سالہ بھائی جی پیچھے کیا کر حملہ کرتا ہے تو بھائی لوگ اس کو ٹھوکا ابھی دیکھتے ہیں اگر اور بھی آ رہے ہیں بھائی ان کو بھی ٹھوکیں گے بلکل کلیئر معاملہ کرنے کے بعد ہی بھائی لوگ اس لوگ کو توڑیں گے تو بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو معاملہ ہے بلکل کلیئر ہو چکا ہے اور ابھی بھائی ابھی اس لوگ کو کھولیں گے اور چلدی جلدی سے آگے بڑیں گے تو بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو گیمپلے جلدی سے کمنٹ باکس میں جاؤ اور جلدی جلدی سے بتانا کہ بھائی اچھا ہے جہاں برا ہے تو ٹھیک ہے بھائی لوگ اس کو توڑ دیا ہے ابھی ابھی ہم نے اور ابھی آگے بڑیں گے لیکن بھائی آگے کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا سیدھی سی بات ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور بھائی آ ابھی ہم نے اپنی دوسری گن کو اٹھا ہے جس کی بھائی لوگ ڈیمز بہت جاتا ہے اور بھائی لوگ ان چیمپلز ایلین کی نا ایسی دلائی کرے گی کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو بھائی لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی کیسے کیسے سالوں کو ارے بھائی آ جی نا بھائی لوگ ایک پورے پرفیکٹ پلین کے ساتھ لڑتے ہیں پہلے ہمیں جی ڈیمز دیتے ہیں اور اس کے بعد جی شپ جاتے ہیں تو بھائی لوگ ریال سٹیٹرزی جی ہی ہوتی ہے اگر ہمیں کسی کے ساتھ فائٹ کرنی ہے تو پہلے بندے کو ڈیمز دو اور اس ارے بھائی آ ابھی اس ڈور کو توڑنا ہوگا اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو بھائی لوگ بھام تو ہم نے لگا دیا ہے ابھی تھوڑا سا پیچھ ہڑ جاتے ہیں کیونکہ بھائی لوگ ہو سکتا ہے تھوڑی سی وہ ہمیں بھی ڈیمز دیتے اگر پاس میں ہوئیں گے تو بھائیہ ہم بات کر رہے تھے کی ریال سٹیٹرزی کیا ہوتی ہے گیم کھیلنے کی کی بندے کو ڈیمز دو اور اس کے بعد بھائی لوگ پیچھ ہڑ جو جلدی جلدی سے بس یہی ریال ہے بھائی اور اس کے بینا کچھ بھی نہیں ہے ابھی دیکھنا بھائی لوگ یہ بندے کو چھٹیوں میں ڈائنیم اور بھائیہ اور بھی آ رہے ہیں اور بھائی کتنے بھی آئے نا تو کوئی ٹینشن نہیں دیکھا بھائیہ وہ شپا ہوا ہے تو اسی لئے بھائی لوگ ایسی سٹیٹرزی اپناتے ہیں جب پورے ایلین پورے خطرناک چیزیں ہیں جب کوئی بھائیہ وہ بہت ایرا خطرناک کھلاڑی ہے بھائیہ اگر اس کو ٹھوک دیا نا سمجھو کیم کو جیتا تھا ہم نے تو بھائیہ ابھی ہماری گن کی ڈائمز کا بھی ہے اسی لئے اس کو حسانی سے توڑ دیا ہم نے اور ابھی بھائی لوگ جہاں سے جائیں گے اور بھائی لوگ اگر لیکیشن کی بات کریں تو بہت ہی جالا خوبصورت ہے یہ تو اور بھائیہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی کتنے ڈیمز سوری ایلین آ چکے ہیں بھائیہ ہم سے فائٹ لینے کے لئے لیکن بھائیہ بلکل برباد کر دیں گے سالوں کو کسی کو نہیں شوڑیں گے کیونکہ ہمارا تو کامی جی ہے بھائیہ سب کی دلائی کرنا تو بھائیہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس برکار سے اور بھائی ان کا بھڑا خلاڑی ہے جی تو بھائیہ اگر اس کو اڑا دیے نا تو سمجھو میچ کو چیٹا را ہم نے تو ابھی کر دیتے ہیں بھائیہ اس کی دلائی ابھی ابھی بڑھیں گے آگے آگے اور ٹھوک ڈالیں گے سالے کو تو بھائی ارے کابی جیدہ ڈیمز دیدی بھائیہ اسے نا ہمیں تو تو ابھی تھوڑا سا پیشیٹ نہ ہوگا بھائی ہمیں اور ابھی کرتے ہیں حملہ اس کے اوپر تو ابھی اس کی پونگی بجا ڈالیں گے اس کو نہیں چوڑیں گے تو بھائیہ کیسا لگ رہا ہے ویڈیو تو میں اٹھوکس میں جلدی سے بتا ڈالو ہرے بھائی یہ تو اوڈن کھٹوڑا لے کر آ چکے ہم سے پنگا لینے کے لیے لیکن کوئی ٹینچن کی بھائیہ نہیں بھائیہ ان کے اوڈن کھٹوڑے کو بھی توڑیں گے اور ان کو بھی توڑیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کیوں بھی بھائی ہمارا تو کام ہی ان کو ڈالیں کا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کی کتنی آسانی کے ساتھ ان کی پونگی بھی جاتے ہوئے ہم آگے آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے اور چلدی سے مشن کو پورا کٹ ڈالیں گے تو بھائیہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ارے بھائیہ یہ کہاں پر ہے ارے بھائی جہاں پر تو پورا میلہ لگا ہو ہے ان ایلین کا تو بھائیہ ابھی اوپر سے لڑیں گے کیونکہ بھائی لوگ اوپر سے جنگ لڑنے آسان ہوتی ہے تو بھائیہ ابھی جہاں سے لڑیں گے اور ان ایلین کو ٹھوکیں گے تو بھائی لوگ ابھی ہمیں موچا زمان ہے جہاں پر لگ بگ ستر سکنڈ دی ہے بھائیہ انہوں نے ہمیں بھی ستر سکنڈ تک آپ ان کو روک لینا اور آپ اس جنگ کو جی جاؤ گے تو بھائیہ ستر تو کیا ایسے ہم پچاس منٹ تک بھی ان کو روک سکتے ہیں تو بھائیہ کوئی ٹینچن نہیں ساپرے بھائیہ کافی زیادہ ڈیمز دے گی تو بھائی لوگ اگر یہ ہمیں زیادہ ڈیمز دے گے نا تو ایک بار ہم پیشے ہٹ جائیں گے اور جیسے تھوڑا سا ہیلتھ ہماری ریکاور ہوگی نا تو اس کو بعد ان کو ٹھوک ڈالیں گے تو بھائیہ دیکھو بلکل پاس میں آتے ہیں سالے اوپری چڑ رہے ہیں بھائیہ تو بھائی لوگ کوئی ٹینچن کی بار نہیں ان کو اڑھانا ہمارے لیے سب کو اڑھائیں گے سب کی پھونگی بھی جائیں گے بھائیہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی حسانی کے ساتھ ڈھوک رہے ہیں بھائی ان کو ہم تو بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ابھی بھی بھائی لوگ جو ٹیم ہے نا وہ لگ بگ پندرہ سورہ سکینٹ کے آس پاس رہ چکا ہے تو اس کے بعد بھائیہ ہمارا مشن ہو جائے گا پورا تو بھائی چینل کو سسکرائب کر جائیں اور جازی سے ویڈیو کو لائک بھی کٹا لو تو بھائیہ ابھی بلکل پاس میں پہنچ چکے ہیں سالوں کو ابھی ان کو اڑاتے تو بھائی لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پورے ٹائم کے بعد ہمارا مشن ہو چکا ہے پورا تو ابھی دوستو ہم اپنے شپ کو بلائیں گے اور اس کے بیچ بیٹھ کر اوڑ جائیں گے